یہاں اس کو ثواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی سفارش کریں گے جو مدینہ میں رہے اس کی تکلیفوں کو برداش کرے اس میں صبر کرے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اور یہ ترمیزی کی روایت ہے تم میں سے جو کوئی مدینہ میں موت تک رہ سکتا ہے تو رہے اس لیے کہ میں اس شہر میں مرنے والوں کے لیے گواہی دوں گا سبحان اللہ کیا اس کی فضیلت ہے اس شہر کی کہ تم میں سے جو شخص مدینہ میں رہ سکتا ہے تو ضرور رہے مرنے تک موت آنے تک اس لیے کہ جو لوگ اس میں مریں گے میں ان لوگوں کی روز خیمت گواہی دوں گا اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں مدینہ کی کیا فضیلت ہے کہ جو اس میں رہے زندگی بھر رہے اسی شہر میں اس کو موت آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی جو ہے گواہی دیں گے شہادت دیں گے ایسے شخص کی بارے اور زہر سی باتیں ایمان والے ہی مدینہ میں رہیں گے سمجھ رہے بات تو یہاں دیکھیں اس کی فضیلت اس شہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس میں رہے مرنے تک رہے سکتا ہے ضرور رہے اس لیے کہ میں اس کی روز خیمت گواہی دوں گا اس شخص کی ایمان والا ہونے کی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں